اسلام علیکم دوستو کیسے ہیں آپ سب امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے اور ٹھیک ٹھاک ہوں گے اور آپ کے پوتے بھی ہرے برے ہوں گے دوستو آج میں سیڈلنگ کرنے والا ہوں ٹماتر کے پوتے کی یہ گھر سے ہی میں نے ایک ٹماتر لیا میں نے سوچا کہ یار ابھی موسم بلکل ویسا نہیں ہوا کہ ہم گرمیوں کے سبزیوں کی سیڈلنگ کر سکیں لیکن سٹار لیتے ہیں ٹماتر سے کیونکہ یہ فیبرری کے اندر آرام سے گروہ ہو جاتا ہے اس وجہ سے آج ٹماتر کی سیڈلنگ کرنے لگا ہوں اور دوستو میں ابھی بیج نہیں لیا باقی سبزیوں کے کیونکہ میں سوچ رہا ہوں کہ پندرہ فیبرری کے بعد ہی میں بیج لاؤں اور تب ہی میں تمام سبزیوں کی سیڈلنگ کروں لیکن میں سٹارڈ کرتا ہوں آج ٹماتر سے ویسے تو میں نے ٹماتر کے ہائیبریڈ سیڈز لانے ہیں لیکن جن دوستوں کے پاس سیڈز نہیں ہیں اور وہ ٹماتر کے ہی ہری مرچ کے ایسے کے پودے اوگانا چاہتے ہیں گرمیوں کے لیے تو ان کے لیے بیسٹ آپشن ہے کہ ان کو میں گھر سے ہی سیڈز کولیکٹ کرنے کا طریقہ بتا رہا ہوں کہ گھر سے ہی آپ سیڈز لے کے کیسے ٹماتر کو گروہ کر سکتے ہیں دوستو آپ نے ٹماتر لے لینا ہے جو تھوڑا سا پکا ہو یعنی کہ گلا ہو یہ دیکھیں یہ نرم ٹماتر ہے آپ نے ایسے کا ٹماتر لینا ہے اس کے اندر آپ کو بیج نظر آ رہے ہوں گے ہم نے مٹی کو نرم کر لینا ہے دوستو اس طریقے سے آپ نے مٹی کی سب سے پہلے گھڑائی لازمی کرنی ہے اور یہ خیار رہے کہ آپ کی مٹی کے اندر نمی موجود ہونی چاہیے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں میری مٹی نم ہے اس کے اندر مویسٹر برقرار ہے اور بالکل سوفٹ مٹی ہے ہارڈ مٹی نہیں ہے اس کو اچھی طرح سے میں نرم کرتا ہوں دوستو جب بھی آپ سوئل مکس بنا رہے ہیں تو اس چیز کو میک شور کریں کہ اس کی اندر گائیں کا گوبر ایڈ ہونا چاہیے یعنی کہ تین حصے مٹی اور ایک حصہ گائیں کا گوبر ہو اگر ایک حصہ نہیں تو ففٹی ففٹی ہو جائے یعنی کہ پچاس فیصد مٹی ہو جائے اور پچاس فیصد گائیں کا گوبر ہو جائے اس سے آپ کے سیڈز بہت اچھے سے جرمنیٹ ہو پائیں گے یہ دیکھیں دوستو اس طریقے سے آپ نے مٹی کو ایک سائیڈ بے کر لینا ہے اس کو نکال دیتے ہیں یہاں پہ آپ نے مٹی کا لیول کر لیا جو اندر آپ کو کنکر وغیرہ نظر آئیں وہ آپ نے پھینک دینی ہے کیونکہ وہ آپ کے سیڈز کی جرمنیشن میں پرابلم کرے گی اب یہاں سے آپ نے اس طرح سے ایک سلائس لینا ہے اور اس کو یہاں پہ رکھ دینا ہے میں ڈیٹیل مکمل شیئر کرتا ہوں آپ دوستوں کے ساتھ کہ آپ نے کس جگہ پہ سیڈلنگ کرنی ہے اور میں کہاں پہ کر رہا ہوں اب یہ جو ہم نے اندر کیوز رکھ دیئے ہوئے ہیں اس کے اوپر ہم مٹی ڈال دیتے ہیں بہت زیادہ مٹی نہیں ڈالنی ہے آپ نے اتنی مٹی ڈالنی ہے کہ جہاں پہ آپ کے سیڈز ہیں اس سے ٹو ٹائم مٹی اوپر آئے یعنی کہ جتنا موٹا سیڈز ہوگا اس سے ٹو ٹائم مٹی اس کے اوپر آجائے اب یہاں سے بھی ہم ایسے ہی کر لیں گے بہت ایزی میٹڈ بتا رہا ہوں دوستو چھوٹی سی ویڈیو ہے اگر آپ اس طریقے کو سیکھ لیتے ہیں تو آپ کو انشاءاللہ مشکل نہیں ہوگی سیڈلنگ کرنے میں دوستو بات کرتے ہیں کہ آپ نے یہ کنٹینر رکھنا کہاں پہ ہے تو آپ نے یہ کنٹینر وہاں پہ رکھنا جہاں پہ فل ڈے کی دوب آتی ہوگی ٹھیک ہے جہاں پہ فل ڈے کی دوب آئے گی وہاں پہ آپ اس کو رکھیں گے تو آپ کے بیج بھی جلدی جرمنیٹ ہوں گے اور ان کی گروت بھی بہت اچھی ہوگی اکثر آپ نے دیکھا ہوگا کہ بیج تو جرمنیٹ ہو جاتے ہیں لیکن پودوں کی گروت نہیں ہوتی وہ اس لیے نہیں ہوتی کہ ہم نے اس کو شیڈ کے اندر رکھا ہوتا ہے اور اس کو دوب نہیں مل پاتی اس وجہ سے ہمارے بیج جرمنیٹ ہو جاتے ہیں لیکن چھوٹے چھوٹے پودیں مر جاتے ہیں لیکن جب آپ نے فیبریری کے اندر سیڈلنگ کرنی ہے تب آپ نے اس کو فل دوب کے اندر رکھنا ہے تاکہ پودوں کو دوب ملتی رہے پراپر اور وہ اچھے سے گروت کریں اس کے بعد دوستو آپ نے اس کے اوپر پانی کا شاور کر دینا ہے بہت زیادہ پانی نہیں دینا صرف اتنا پانی دینا ہے کہ آپ کی مٹی مزید تھوڑی سی گھیلی ہو جائے کیونکہ مٹی پہلے سے ہی گھیلی ہے بارشوں کی وجہ سے بارشیں ہوئی ہیں تو اس وجہ سے اگر دوستو بارش کا موسم بن جاتا ہے آپ کو پتا چلتا ہے کہ بارش آنے والی ہے تو آپ نے پلاسٹک کی مدد سے ان سیڈز کو کور کر دینا ہے کیونکہ اگر بارش کا ڈریکٹ پانی اس کے اوپر گرے گا تو بیج اپنی جگہ سے ہیل جائیں گے اور جرمینیشن نہیں کر پائیں گے پھر آپ دوستو بھی پریشان ہو جائیں گے یہ میں نے آپ کو سیڈلنگ کا سب سے آسان طریقہ بتایا ہے طریقے تو بہت سارے ہیں میرے پاس لیکن میں آپ دوستوں کو بہت آسانی کے ساتھ گارننگ کرنی سکھا رہا ہوں کہ ہر کوئی اپنے گھر میں گارننگ کر پائے میرے والے طریقے سے کوئی ہائیبریڈ بیج نہیں میں نے لیا کوئی میں نے کوکو پیڑ نہیں لیا سیمپل مٹی گائیں کا گوبر اور اس کے اندر میں نے گھر سے ہٹ مارٹر لے کے سیڈلنگ کر دی ہے اب انشاءاللہ ہمارے بیج جرمنیٹ ہو جائیں گے بہت جلد اور آپ دوستوں کو میں انشاءاللہ ٹرانسپلانٹنگ کی ویڈیو بھی شیر کروں گا جب ان کو میں ٹرانسپلانٹ کروں گا اور آپ دوستوں کو فرٹی لائزرز بھی ٹائم ٹو ٹائم بتاتا رہوں گا پارٹس کی صورت میں کہ یہ فرٹی لائزر میں نے اپنے پودے کے اندر دیا ہے اور آپ دوستوں کو گمل گارڈنیس ملتی رہے گی اور آپ بھی گارڈنگ کر سکیں گے امید کرتا ہوں چھوٹی سی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی ویڈیو اچھی لگے تو بھائی کے چینل کو لائک شیئر سبسکرائب ضرور کر دیا کریں دوستوں کے ساتھ شیئر بھی کیا کریں تاکہ یار اور بھی دوست گارڈننگ کے اندر آئیں بہت اچھا شوک ہے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں تو امید کرتا ہوں ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی اللہ حافظ